سینہ سے ریٹائیڈ ادھیکاری کے ہوئے بلائنڈ میڈر کا ہوا خلاصہ دو مہینے پہلے سٹیلر جیون سوسائیٹی کے سامنے گرین پارک میں سینہ سے ریٹائیڈ ادھیکاری کے ہوئے بلائنڈ میڈر کا خلاصہ کرتے ہوئے بسرک تھانا پولیس نے ملکیت سنگھ اور فلولیا ڈان کو گرفتار کیا ہے پولیس کے انسار یہ ہتیاں پارک میں شراب پینی سے منع کرنی اور شراب سے بھرا گلاس فیکنے پر آروپی نے کی تھی پولیس کی گرفت میں شاتر اپرادی ملکیت سنگھ اور فلولیا ڈان کو جلپورا کی طرف جانے والے سرویس روڈ سے گرفتار کیا گیا ہے ٹی سی پی سینٹرل نویڈا شکتی عوستی نے بتایا کہ اس بلائنڈ مرڈر کے خلاصے کے لیے دس ٹیموں کا گٹھن کیا گیا اس دوران پولیس نے سبھی اینگل پر جانچ کی اور ساٹھ سے ادھیک لوگوں سے پوچھتاچ کی اس دوران آٹھ سو سے زیادہ سیزی ٹیوی کیامروں کو کھنگا لے گئے اس دوران ہاپپڑھ گازی آباد نویڈا گریٹر نویڈا بلند شہر دلی اور ہریانہ کے بھی سیزی ٹیوی کیامرے کھنگا لے گئے جس کے بعد آروپی کے بارے میں جانکاری ہوئی مکبر کی سوشنا کے بعد تھانہ شیطر کے جلپورا کی طرف جانے والے سرویس روڈ سے اسے گرفتار کیا گیا ڈی سی پی سینٹرل نویڈا نے بتایا کہ آروپی نے پوچھتاز میں بتایا کہ قریب دو مہینے پہلے ایک سٹیلر جیون سوسائٹی کے سامنے گرین پارک میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا اس دوران اسی سیٹ پر آ کر ایک بزرگ بیٹھ گیا اور وہے مجھے شراب پینے کے لیے منع کرنے لگا اس دوران ہم دونوں کے بیچ بحث ہو گئی اور اس بزرگ نے میرے شراب کے پیک کو گرا دیا اس بات سے مجھے گستہ آ گیا اور میں نے تمنچہ نکال کر اس کے سر میں گولی مار دیا اور اس کی ہتیا کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا شاتر قسم کا اپرادی ملکیت سنگھ اور فلولیا ڈان گیتا کولونی ڈلی کا نباسی ہے اس پر ایک درزن سے زیادہ مقدمے درز ہیں یہ ہتیا کے مامنے میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے فلال آروپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے ایک گرین بیلٹ ہے ایک سیونٹی ٹو ہے اس کے بہتر سال کے بزرگ ویکتی کی گولی مارک ہتیا کری آج قریب قریب دو مہینے بعد اس گھٹنا کا سفل کھلا سا ہوا ہے جس میں ایک ابھیوکت جس کا نام ملکیت سنگھ ہے اور اس کو لولیا ڈان بولتے ہیں اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس نے ستیا کی گھٹنا کو انجام دیا یہ گھٹنا شراب جب وہ پی رہا تھا تو مرتک کے ساتھ کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد اس کا ہاں سنی کے بعد آپس میں کچھ ہوت ٹاک ہونے کے بعد گھسے میں آ کر اس لولیا ڈان دورہ اس ستیا کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اس کے پاس سے 32 بول کا تمانچہ بھی برامت ہوا ہے اور کچھ کو کا گاتوز جنگا کا گاتوز بھی برامت ہوا ہیں اس کے پاس سے مرتک کا موبائل بھی برامت ہوا ہے جو یہ گھٹنا کو لے کر بھاگ جا تھا پور میں بھی اس ابھیوکت دورہ دلی میں اسی طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور یہ ہے ایک پیشیور چوڑ اور اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتا ہوں انجام دیا گیا تھا انجام دیا گیا تھا سیسو سنچتھ دکٹر دیپک اکروال اور دکٹر نیدی اکروال جسر تاور کوپردن کرسک انجام دیتی مدھورا